موسیقی 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 سنائی گئی تو اس نے دل ہی دل میں آئندہ کے لیے مسکام سے توبہ کر لی تھی جیل سے باہر آیا تو اسے اپنی توبہ یاد تھی لہذا اس نے کوئی سیدھا سادہ تازندہ اختیار کرنا چاہا لیکن ہر جگہ اس کا ماضی آڑے آتا رہا جھوٹ بول کر ایک ہوتل میں نوکری کر بھی لی لیکن تیسرے دن جب ایک جیب تراش نے ہوتل کے مالک کو اس کے داغدار ماضی سے آگاہ کیا تو اسے بن بتائے دن کی عجرت تھی یا بغیر کھڑے کھڑے نوکری سے جواب دے دیا گیا لیکن اس نے ایسے بترین حالات میں بھی نکب سنی کے پرانے پیشے سرچوں نہیں کیا اور جب نوبت فاکوں تک پہنچ گئی تو وہ ایک چرس فروش سے چاٹ کر آیا پھر رفتہ رفتہ وہ جانگیر کے کرندوں میں شامل ہو گیا جانگیر کو معلوم تھا کہ وہ محض ایک نظر طالع دیکھنے کے بعد چابی تار کر لینے کے فن میں ماہر تھا لہذا اس نے اپنے تیہ کردہ لیٹر باکس کی دوہری چابیاں بنوانے کے لیے اسی کا انتخاب کیا اور دونوں چابیوں کی کارکردگی سے مطمئن ہونے کے بعد ایک چابی لفافے میں بند کر کے ایک گداغر کے ذریعے عیسیٰ خان کو بچھواتی وہ دور کھڑا اس وقت تک گداغر کی نگرانی کر رہا تھا جب تک وہ عیسیٰ خان کے دفتر میں داخل نہ ہو گیا چند منٹ بعد اس نے ایک پبلک بودھ سے عیسیٰ خان کو فون کیا اور شابی کے بارے میں اپنے اس تفسار کا جواب اس بات میں سن کر سلسلہ منکتے کر دیا چانگیران نے اسے دوبارہ فون کیا اور لیٹر باکس کا محلو کو بتاتے ہوئے رقم حاصل کرنے کا طریقہ بتایا تو عیسیٰ خان کو پہلی بار اس چاوی کی افادیت کا علم ہوا پھر نس گھنٹے بعد ہی جانگیران نے اس عمر کی تصدیق کر لی کہ پوری رقم عیسیٰ خان کو مل گئی تھی مگر ان کامیابیوں کے باوجود وہ خاصہ اداس تھا کیونکہ ٹرانس میٹر پر بار بار کی کوششوں کے باوجود ٹی ون کی طرف سے کوئی شواب نہیں مل رہا تھا ایک بار بی فور کے لیے پیغام نشر کیا تو دوسری طرف سے کسی نسوانی آواز نے بی فور کی عدم موجودگی کی طلاع دیتے ہوئے اسے پیغام دریافت کرنا چاہا لیکن جانگیران نے کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ بی فور نے ایسے موقع کے لیے اسے کوئی ہدایت نہیں کی تھی پولیس کوسٹ گارڈ اور آب کاری کے عاملے کی بھرپور کاروائی کے نتیجے میں فوری طور پر تو بازار میں سنناٹا چھا گیا تھا لیکن بعض ذرائع نے ہیرون کی پوری خریداری میں دلچسپی کاہیزار کیا تھا اسے یہ اطلاعات نادر و تارک سے مل دی اور اس نے انہیں فوری طور پر سودے کرنے کا احتیار دی دیا تھا اسے کوئی امید دی کہ نئی حکمت عملی کے نتیجے میں ہیرون کی مانگ میں ایک تمتیز ہی پیدا ہوگی وہ برامدے میں بید کی آرامدی کرسی پر نیم تراز تھا کچانوک اس کی بیوی سلمہ کی آواز نے اسے چونکا دیا یہاں بیٹھے کیا سوچ رہے ہو معلوم ہوتا کہ تمہیں دن با دن تنہائی سے پیار ہوتا جا رہا ہے جانگیر اس کی طرف مڑا اور مسکراتے ہو بولا جب سے تم لاہور سے آئی ہو ہر وقت تنقید کا موقع تلاش کرتی رہتی ہو میں منتظر تھا کہ تم چاہے لے کر یہیں آوگی چاہے خوابگاہ میں بڑے بڑے تھنڈی ہو چلی ہے اس کے سامنے پڑی ہوئی خالی کرسی پر بیٹھتے ہو بولی تم سچ سے بتاؤ چانگیر تمہیں کیا پرشانی ہے تمہیں ہر وقت چپ چپ سے رہتے ہو زیادہ وقت باہر گزارنے کی کوشش کرتی ہو اور گھر میں ہوتے ہو تم مجھ سے بچے بچے پھرتے ہو جیسے مجھ سے اکتا گئے ہو میں اس گھر میں اس شہر میں صرف تمہاری وجہ سے آئی ہوں تم خود ہی انصاف سے بتاؤ کہ میں کب تک اور کس دل سے تمہارا یہ رویہ برداشت کروں تم تو اچھی خاصے تقریر کر لیتی ہو چانگیر نے بات مزاگ مڑھانے کی کوشش کی مگر سلمہ کے بشرے پر چھائی ہوئی سنجدگی میں فرق نہ پڑتے دیکھ کر اسے بھی سنجدہ ہونا پڑا تمہیں وہم ہونے لگا ہے سلمہ بس تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں تم سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں لہذا میری ہر حرکت کو تم اس صافیہ سے دیکھتی ہو وہ چند ثانیوں تک اسے ملامت امیت نظروں سے گورتی رہی پھر اداس لہجے میں بولی مجھے مجبور نہ کرو جانگیر ایسا نہ ہو کہ تم سے میرے سوال کا جواب ہی نہ بن پڑے یہی تو خرابی ہے کہ تم سوچتی زیادہ ہو وہ کرسی میں سیدھا ہوتا ہوا بولا اگر ہر بات دل میں رکھنے کی بجائے مجھ سے تبادلہ خیال بھی کرتی رہا کرو تو اس ذہنی گھٹن سے بچی رہو گی جو تمہیں میرے خلاف اکساتی رہتی ہے اچھا پھر یہ بتاؤ کہ میاں بیوی میں ایسا کون سا پردہ ہوتا ہے کہ پچھلے ڈیڑھ گھنٹے میں تم کم از کم دو بار خود کو مختلف کمروں میں بند کر چکے ہو تھوڑے سے توقف کے بعد وہ جارہانہ لے جائے میں پوچھ بیٹی اور جانگیر کا دل اچل کر حلک میں آ گیا ٹرانس میٹر پر ڈی ون یا بی فور سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتی ہوئی یہی سمجھ رہا تھا کہ اس علمہ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب ہو گیا ہے لیکن وہ اس کی ایک ایک لمحہ نکرانی کر رہی تھی مجھے ایک پرانی انٹائری کی تلاش ہے جاب دیتے ہو اس نے خود اپنے چہرے پر کمزوری خالبات ہی محسوس کی وہ ہی ڈھونڈ رہا تھا اندر سے بولٹ چڑھا کر اس نے زہیہ سلیجے میں کہا مجھے بتایا ہوتا میں خود تمہیں اس نابکار داہری کی تلاش میں مدد دیتی بولٹ نہیں چڑھایا تھا صرف دروازہ بند کیا تھا جانگیر نے تھکے ہوئے انداز میں مضاہمت کی کوشش کی جھوٹ مت بولو جانگیر سلمہ کی تیوینہ تنگئی تھی تم سمجھ رہے تھے کہ میں غافر ہوں مگر میں ایک ایک لمحے تمہاری نکرانی کر رہی تھی میں دروازے پر دباؤ ڈال کر دیکھا تھا مگر وہ اندر سے بند کر لیا گیا تھا پرانی دائری تلاش کرنے کے لیے آخر اتنی رازداری کی کیا صورت تھی جانگیر اسے گسیلی نظروں سے کھورنے لگا بڑی شرم کی بات ہے کہ تم اپنے شور کا پیچھا کرتی ہو کمرہ بند بھی تا تو کیا غضب ہو گیا میں اکیلا ہی تھا نہ یا میرے ساتھ تم نے کسی پری کو اس کمرے میں تاکل ہوتے دیکھ لیا تھا جس قدر تجسس میں ممتلا ہو گئی میں بس بتایا دیتی ہوں کن حالات میں یہاں رہنا میرے بس سے باہر ہے وہ رندی ہوئے آواز میں بولی اگر تم نے اپنے رویہ تبدیل نہ کیا تو میں یہاں رہ کر پاگل ہونے کے بجائے لاہور چانہ پسند کروں گی وہ اٹھ کر چلی گئی اور جانگیر سوچ میں بڑھ گیا ان چاروں میں ڈینی اور تارک مجرد تھے جبکہ نادر خان اور وہ خود شادی شدہ تھا جہاں تک نادر خان کا تعلق تھا اس کی بیوی برسوں سے چانتی تھی کس کا شہور ہر الٹے سیدھے تندوں سے روزی کماتا ہے سلمہ جن تیفرو کے ساتھ اٹھ کر گئی تھی ان کا جانگیر کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ خوابگاہ میں مسیاری پر تکیہ میں مو دیئے رو رہی ہوگی وہ اسے دل و جان سے جاتا تھا اور اس کی عزردگی میں جانگیر کے ارادے کا قطیر داخل نہیں تھا لہذا اس خیال سے اٹھا کے خوابگاہ میں جا کر اپنی سلمہ کو منائے کا برامدے میں دوسرا قدم بڑھاتے ہی اسے اپنے جیب سے ٹک ٹک کیا سے بھی آواز سنائی تھی رکی اور وہ اختائے ہوئے انداز میں اندر داخل ہو کر تیزی سے سیڑھی آبور کرتا ہوا اوپر چھت پر پہنچ گیا اس نے اپریٹس آن کیا تو اس پر بی فور کی بھرائی ہوئی آواز اپری تمہاری کارگردگی بہت شاندار رہی ہے بی فور نے جانگیر کا جوابی سکنل سننے کے بعد کہا اگمارات کے علاوہ بازار سے بھی آنے والی قبریں بھی بہت اوصلہ حفظہ ہیں بس کچھ دن اور یہی حالات برقرار رہنے چاہیے مال کی کیا پوزیشن ہے اوور اگلی حدائی تک دباؤ برقرار رہے گا سر اس نے چواب دیا آج نئی صورت حل کے بارے میں لی مارکیٹ کے علاقے میں بازار کے سربراہان نے ایک اجلاس بھی منقد کیا تھا جو کسی نتیجے پر پہنچے بغیر کتم ہو گیا دوسری طرف بازار میں ہمارے مال کی فوری مانگ پیدا ہو گئی ہے اوور آج سے ہر روز ایک تازہ کھیپ جیوہ ہاؤس پہنچ رہے گی مال لانے والے دو افراد ہوں گے وہ اپنا نام بلیک برادرز بتائیں گے رقم بھی انہی کو ادا کی جائے گی عیسیٰ خان کا معاملہ کیا رہا اوور اسے مقررہ طریقے سے رقم پھنچا دی گئی اوور جانگیر نے مقتصر بتایا اسے ادا کی جانے والی رقم تم پہلی ادائیگی میں سے نکال دو گے عیسیٰ خان پر کچھ دن نگاہ رکھنی ہوگی کہ وہ دوبارہ چرس فروشی و ملوث نہ ہونے پائے اوور تاریخ کے بارے میں کیا حکم ہے سر اوور اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا اچھا کیا کہ تم نے یاد دلایا اسے فی الحال الگ ہی رکھو مقرب خان ضرور راستے سے ہٹا دیا گیا لیکن اس کے کئی ساتھی قتل والی شام تارک کو حراسہ کرتے رہے تھے وہ واقف ہوں گے کہ مقرب خان اپنے قتل سے پہلے کس کی راہ پر تھا ہمیں کچھ روز ان کے رد عمل کا انتظار کرنا ہوگا اوور اینڈال سلسلہ منقطع ہونے کے بعد جانگیر نے آپریٹس آف نہیں گیا بی فور نے تو اپنی بات مکمک کر لی تھی لیکن اس کی بات شروع ہی نہ ہو سکی تیازو اس نے دوبارہ رابطہ قائم کر لیا اب کیا بات ہے اوور دوسری طرف سے بی فور نے جواب دیتے ہو سوال کیا میرے ذاتی مسئلہ اثر میری بی بی میری سر گرمیوں سے لا علم ہے ٹرانس میٹر کی وجہ سے مجھے الچن ہے کہ یوز کی نگاہ میں نہ آ جائے جانگیر نے جگتے ہوئے کہا مجھے گھر میں ہوتے ہوئے بھی موتات رہنا پڑتا ہے کہ نہ جانے کب آپ کی کال آ جائے اوور پھر کیا چاہتے ہو اوور بی فور کی آواز سے ناغواری مترشے تھی سر اگر کوئی دشواری نہ ہو میرا مطلب ہے کہ کام کو متاثر کے بغیار پیغامات کے تبادلے کے لیے کوئی وقت مقرر ہو سکے تو میرے لئے بہت آسانی پیتا ہو جائے گی اس نے کہا اوور میں بہت سے گریلو دشواریوں سے بچ چاہوں گا اوور میں تمہاری الچن سبھائی رہا ہوں سبھار لے جائے میں جواب ملا مجھے کال کرنی ہوگی تو آٹھ اور سوا آٹھ کے درمیان کروں گا تم اپنی ضرورت کے تحت کسی بھی وقت رجوع کر سکتے ہو اگر میں نہ ملوں تو بیفور کی کال رسیب کرنے والی لڑکی کو بلا جھجک پیغام نوٹ کروا سکتے ہو اوور بہت بہت شکریہ سارے جانگیر تشکر ہمیز لحجہ میں بولا آپ نے میری بہت بڑی دشواری رفع کر دی کھے اوور اوور انڈال دوسری طرح تک تتامی فکر آدھا کر کے بات ختم کر دی گئی اور جانگیر ٹرانسومیٹر آف کر کے نیچے اترایا وہ خوابگاہ میں پہنچا تو سلمہ اس کی توقع کے ان مطابق بستر پر اوندھی پڑی سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی جانگیر نرم کلین پر بے آواز گدموں سے آگے بڑھا اور آپریٹر سلماری پر ڈال کر سلمہ کے قریب پہنچ گیا اس سفر سے قبل مشرق بائید کے بارے میں ڈینی کے خیالات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے کیونکہ اس کی دانست میں ستوان ناک اور بڑی بڑی آنکھیں حسن کے دو بنیادی لواسن تھے انہوں صاف کی موجودگی میں ہر رنگ اور نسل کی عورت کو دلکش قرار دیا جا سکتا تھا لیکن جہاں قومی پیمانے پر چپٹی ناکیں پائی جاتی ہوں اور پھولے ہوئے پوپوٹوں میں بھینچی ہوئی آنکھیں عام ہوں وہاں حسن کا تصور ہی بھی مانی تھا البتہ قریدہ فرکت کے لیے وہ اس علاقے کو چندت تصور کرتا تھا لیکن ٹوکی پہنچن کے بعد اس کے سارے پرانے نظریات درہم برہم ہو کر رہ گئے تھے ٹوکی کے پر حجوم راستوں باداروں اور تفریقہوں میں ایسی بیشمار دراز کجہ پانی لڑکیں نظر آئیں جن کے خد اخال اس خطے کی روایات کے برعکس خاصے تھی کے تھے لیکن ان تو بس چپٹی ناکوں اور چھوٹی چھوٹی آنکوں پر ہی ریشہ ختم ہوتا رہا تصویروں کے برعکس نسوانی حسن اپنی تمام تر لطافتوں کے ساتھ ان زندہ پیکروں میں ہی چھلکتا تھا جو اپنے ایک ایک نقش سے مقامی معلوم ہوتے تھے ہوتل سے شخص کو فون کیا جس کے ذریعے اس نے راہشی ہوتل کا انتخاب کرنے کے علاوہ خاصی مقدار میں مقامی کرنسی بھی حاصل کی تھی سوکمو تو ایک جاپانی نزاد کشمزاج نوچوان تھا جسے ڈینی ائرپورٹ پر بعض کے ہدایت کے مطابق ملا تھا اور وہ فوراں ہی ڈینی کے ساتھ ائرپورٹ سے شہر روانہ ہو گیا تھا میں بڑی الجن میں پڑ گیا ہوں دوست ڈین نے فون پر سوکمو تو کی آواز پہچانتی ہنگریزی میں کہا کسی سے لڑ تو نہیں بیٹھے سوکمو تو نے گھبراؤ ہو لیا جب میں بلا تو اکف سوال کر دیا جب خاصی ہلکی ہو چکی ہے اس سلسل میں تم کہاں تک میری مدد کر سکو گے میرا خیال ہے کہ یہاں رہتے ہوئے مجھے خراجات پر کابو پانا دشوار ثابت ہوگا اوہ تم نے تو مجھے پرشان کر دیا تھا دوسری طرح سے گیری سانس کی آواز کے ساتھ کہا گیا پیسے کی بالکل فکر نہ کرو ہوتل میں ہی ٹھیرے رہو میں تھوڑی دیر میں پہنچ رہا ہوں اس کا جواب سے ڈینی کو خاصا اتمنان ہوا اور اس نے انٹرکام پر روم سروس کو فون کر کے ساکی کی بوتل کمرے میں ہی مکوالی اور سوکمو تو کی انتظار میں اپنے حسین تجربات کی یادوں میں کھو گیا کراچی سے روانہ ہوتے ہوئے وہ وہاں کے سارے حساب چکا کر چلا تھا بعض کی ہدایت کے مطابق روانگی سے پچھلی رات اس نے دونوں ٹرانس میٹر گلچنے اقبال والی عورت کو پہنچا دیئے تھے جسے وہ اینی زولہ کے حوالے سے مل چکا تھا لیکن تجھے دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ اس دوسری ملاقات میں اس عورت کا رویہ سنجیدہ اور باوقع رہا تھا جس کا مطلب تھا کہ پچھلی بار اس نے بعض کی ہدایت پر ڈینی کا امتحان لینے کیلئے تانستہ شوکیوں اور آوارہ مزاجی کا ٹرامارا چاہا تھا اپنے سفر کا پہلا مرلہ اس نے نہایت خوش اسلوبی سے تیہ کر لیا تھا نہ صرف کراچی رپورٹ سے ہرون نکال لانے میں کامیاب ہو گیا تھا بلکہ وہ پیکٹ دورانے پرواز ویرہ لائٹ کے حوالے کر کے اس اہم ترین بار سے سبکدوش ہو گیا تھا حامد اپنی ذمہ داریوں اور ضروریات سے پرشان ضرور تھا اور اسی وجہ سے تاریخ کی تجویز پر عمل کرنے کے لئے اتیار ہو گیا تھا لیکن مجیادی طور پر وہ زندگی کی طلع حقیقتوں سے ناشنا اکاناڑی نوچوان تھا وہ تاریخ کی ہدایت کے مطابق موتی دادہ سے ملا تو بہت میربان ثابت ہوا اس نے حامد کو مال دینے سے پہلے کام کرنے کے طریقوں اور احتیاطی تدابیر سے آگا کیا پھر اسے ہیرون کی پڑیاں دے دی پہلے دن حامد گھر میں وہ پڑیاں لے کر داخل ہوا تو دلی ذل میں خود کو چور محسوس کر رہا تھا مقتصر سے گھر میں والدین کے علاوہ چار بہنوں کے ہوتے ہوئے کوئی بھی جگہ اتنی محفوظ نہیں تھی کہ وہ پڑیاں بے فکری کے ساتھ وہاں رکھتکتا پوسیدہ چوبی علماری سے باورشی خانے میں کسی خالی ٹبے تک اس نے ہر چیز کا چائزہ دیا لیکن کہیں دل مطمئن نہیں ہوا اسے پاس یہی خوف تھا کہ وہ قیمتی پڑیاں لاعلمی کے باعث گھر کے کسی فرد کے ہاتھ ساہا نہ ہو جائیں اس نے کپڑوں کے مشتر کا جستی ٹرنک میں وہ پڑیاں ایک اخباری کاغذ میں لپیٹ کر چھپا دیں اور اس کے بعد سارا وقت گھر ہی میں مڈلاتا رہا رات کو سویا تو اسے عجیب عجیب خواب نظر آتے رہے جن میں وہ شاہنہ شان شوکت سے آلہ حلکوں میں گھومتا رہا سبوہاں کھلی تو سر پر مارٹن کوارٹر کی وہی مہربان چھت ساہی فگن تھی جو برسات میں ٹپکنے کے باوجود برسوں سے ان سب کو اپنی مہربان آگوش میں چھپائے ہوئے تھی وہ باوجلت تیار ہوا اور مال لے کر یونیورسٹی چاہنے کے لیے نکل کھڑا ہوا یونیورسٹی میں حامد نے اپنی مہم کا آغاز چبار سے کیا جس سے اس کے دوستانہ مراسم تھے لیکن اس کی چرس نوشی کی عادت کے باعث حامد اس سے ذرا دور ہی دور رہتا تھا حامد کو موٹی دادا نے پہلی کھیپ مفت دی تھی لہٰذا حامد نے ادر ادر کی گفتگو کے بعد موقع پیدا کر کے حیرون کی پانچ پڑیاں اس کے حوالے کر دی اگلے دن جببار بڑی بھیتابی سے اس سے ملا تھا حیرون صحیح معنوں میں ایک ایسا نشا تھا جس کے بارے میں جببار صرف سوچا ہی کرتا تھا اس نے حامد سے مزید پڑیاں کا مطالبہ کیا تو حامد نے سادگی سے اسے ٹال دیا وہ تو کسی نے مجھے ذاتی استعمال کے لیے دی تھی جو میں نے تمہارے حوالے کر دی یار خدا کے لیے جببار اس کے سامنے گرگڑایا جب سے چند روز کے لیے چیز کا قید پڑا تھا اس کا مزہ بھی جاتا رہا ہے سنا تو ہم نے بھی تھا کہ شہر میں حیرون ملنے لگی لیکن نہ اس کے کمال کا علم تھا نہ کسی ٹکانے کا یہ دو سو روپیر رکھ لو کل کسی طرح کچھ پڑیاں لیتے آنا حامد نے تھوڑے سے دب دب کا مظاہرہ کرنے کے بعد اس سے رکم لے لی مگر ساتھ ہی اس سے قسم بھی لی لی کہ وہ اس کا نام راز میں رکھے گا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ دوستی ہی دوستی میں وہ منشاق فروش مشہور ہو جائے اور یوں حامد نے جامعے میں اپنے کام کا آغاز کر دیا تو تین ہندووں میں جب بار اس سے خاصی مقدار کریتنے لگا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہر بار چرس نوشوں کے ہلکے کے مزید ارکان نئے نیشے کی طرف راگے بہتے جا رہے تھے موٹی دادہ سے مفتوے ملنے والی پڑیوں سے حامد نے پندرہ سو روپے کمائے اور جب وہ دوبارہ موٹی دادہ سے ملا تو اس میں اعتماد کی ایک نئی لہر پیتا ہو چکی تھی موٹی دادہ نے پھر کچھ نصیتوں کے ساتھ اسے مال دے دیا جس کے آدائی کی اگلی مرتبہ کرنی تھی اس نے حامد پر واضح کر دیا تھا کہ وہ مال نکت بیچنے کے اصول پر سکتی کے ساتھ کاربند تھا لیکن محض اس کی حوصلہ افضائی اور سفارش کے بنیاد پر اسے ادھار مال دے رہا تھا حامد کے لیے نیا کام سنسنی خیز ہونے کے ساتھ یہ مالی اعتبار سے بہت کشش انگیز تھا وہ سوچ رہا تھا کہ چند مہینوں کے ہیر پھیرے میں وہ اس قابل ہو سکے گا کہ غربت کی سلکتی ہوئی آگ میں زندہ رہنے کی جد و جہد کرنے والے اپنے گھر آنے کو معاشی انقلاب کا مزتہ سنا سکے لیکن اسے کام کا آگاز کی چند ہی روز گزرے تھے کہ اخباری اطلاعات نے اسے ہلا کر رکھ دیا شہر میں جا بجا بھاری مقدار میں منشاعت پکڑی جا رہی تھی اور اخبارات میں منشاعت کے ساتھ اس کا بیوپار کرنے والوں کی تصاویر بھی شائع ہو رہی تھی لیکن ایک بات اس کے لیے حیران کنٹی کہ منشاعت کے لمبی فرست میں ہیرون یا اس کے صداغروں کا کوئی ذکر نہیں تھا اسے خوف آنے لگا کہ کہیں کسی روز بدنامی کا یہی تو کس کے گلے کی سیند بھی نہ بن جائے اگلی روز موتی دادا کے پاس گیا تو کچھ پریشان تھا شہر کے حالات خراب ہے نادہ سوچتا ہوں کچھ دن کے لیے ہاتھ کھینچ لوں اسے انچیجک تو کہا کیوں موتی دادا کی تیوریوں پر بل پڑ گئے اور اس کی محبت امید نرم آواز میں للکار پیدا ہوگی مرد ہو کر عورتوں کسی باتیں سوچ رہے ہو ارے یہ موقع تو شاید تمہارے ہی مقدر سے پیدا ہوا ہے چر شراب تھڑا راکٹ سب بھی نشے پکڑے جا رہے ہیں مگر ابھی تک اپنے مال کا نام خبروں میں کہیں نہیں آیا میرا تو خیال ہے کہ اب ہمارے مال کی مہنگ بڑے گی ایسے میں پانچوں انگلیاں قیمے اور سرکڑائی میں ہوتا ہے موتی دادا کی لگائی ہوئی ضرب خاصی شدید تھی وہ سٹھ پٹا کر رہ گیا پس سوچ رہا تھا کہ ستارے گردش میں نہ آ جائیں دیکھو میاں موتی دادا اس کی طرف جھک کر کہنے لگا میں تو بس جائل آدمی ہوں لیکن تھوڑا بہت اخبار بھی پڑتا ہوں یہ بتاؤ کہ تم نے کسی چھوٹے موٹے کی گرفتاری بھی پڑی ہے حامد کے پاس اس سوال کا جواب نفی کی علاوہ کچھ نہیں تھا حامد لا جواب ہو گیا تھا موتی دادا کی بے لاک باتوں نے اس کے دل سے خوف سائل کر دیا تھا وہ موتی دادا سے مال لے کر واپس چلایا اگلی صبح یونیورسٹی میں جببار صبح صبح ایڈمنسٹریشن کے پاس مل گیا اور فوراں ہی اسے ایک طرف لیتا چلا گیا کیا ہو گیا کال وہ خبر سنی تھی تم نے کہ ایرو کلب کے پاس ایک ٹیکسی ڈرائیوے کو ہلاک کر دیا گیا ہاں شہر سے آنے والوں سے سنا تھا حامد نے اسے کہا لیکن واپسی میں وہاں کچھ بھی نہیں تھا شاید پولیس ساتھ ٹیکسی بھی لے گئی تھی وہ یہاں کیمپس میں چرس لاتا تھا جببار نرازدران لہجہ میں کہا مطیع اللہ اسے پہچانتا تھا اس نے راتے میں اس کی لاش دیکھی تھی تو تمہیں تشویش کیوں ہے حامد اس کے پرجوش لہجہ پر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا اب کیمپس میں چرس نہیں ملے گی وہ دائیں بائیں نگاہ دھڑاتے ہوئے بولا وہ کا غنیمت ہے اگر تم ساتھ دو تو اپنے لیے خرچہ پانی مفت نکلائے گا وہ کیسے حامد نگنا کچھ سمجھتے ہوئے تحیر زیادہ سے لہجہ میں سوال کیا سارے چرسی اپنے یار ہیں وہ حامد کے کندے پر ہاتھ مارتے ہو بولا سب کو آہستہ آہستہ ہیرون پر لگا دوں گا کیوں دوسروں کو بھی برباد کرتے ہو اپنے ساتھ حامد نے نیک ریت بنتے ہوئے اوپری دل سے کہا اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا سنوگے تو اچھل پڑھوگے پہلے جب بتاؤ کہ تمہیں ہیرون کہاں سلاتے ہو حامد کس کی باتوں میں گیری دلچسپی تھی کیونکہ ہیرون کی خپت بڑھنے سے اس کا مال زیادہ بکنا تھا لیکن جبار کی حد سے بڑی ہوئی دلچسپی دیکھ کر اس نے تھوڑی سی برہمی کا اظہار سوئے سمجھا اور بھورا سا مو مناتے ہو بولا دیکھو یار یہ میرا دھندہ نہیں ہے بس یاری دوستی میں تمہیں پڑھیا لا دیتا ہوں جس طرح میں نے تم سے قسم لی ہے اسی طرح آگے بھی رازداری کا وادہ کرنا پڑا تھا تب جا کر تمہاری یہ فرمایشیں پوری ہوتی ہیں اچھا خیر جانے دو جبار جلدی سے بولا تم مال لاتر ہو میں آگے بیچوں گا لیکن تین روپے فی پڑیا کیش لوں گا لا ہو لا لا قوت حامد اس بات پر حد سے اکڑ گیا بڑی گندی سوچ ہے تمہاری میں دام کے دام تمہیں پڑیا لا کر دیتا ہوں آنے جانے کا کراہ تک میرا اپنا خرش ہوتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی مجھ سے کمیشن کا مطالبہ کرتے ہوئے ارے ارے سنو تو جبار اس کی برہمی دیکھ کر بکلا گیا تم میری بات کا مطلب نہیں سمجھے یا شاید مجھ سے ہی گلتی ہوگی میرا مقصد یہ تھا کہ تم واقعی سستہ مال لاتے ہو جو پڑیا تم پچیس میں لاتے ہو بازار میں اس کے دام تیس روپے ہیں قیمت خرید نکال کر پانچ روپے باشت دیں ان میں سے دو تمہارے تین میں کماؤگا حمد کا سارا غصہ پناوٹی تھا جو جبار کے سامنے اپنی پوزیشن صاف رکھنے کے لیے ضروری تھا لیکن اسے جبار کے حساب اور کتاب پر حیرت ضرور ہوئی تھی اس کا مطلب ہے کہ تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں تھا اس لیے دام معلوم کرنے کے واسطے شہر میں تھکے کھاتے پھریں وہ ببسی سے دونوں ہاتھ فضاء میں لے راتے ہو بولا تم تو ہر بات کا غلط مطلب نکالنے پر تلے ہوئے بھائی ہرون تو ہر ایک کو مل بھی نہیں رہی ہے بس اتفاقن ہی اس سے کہ دام میرے علمی آگ ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت تم سے بات کر رہا ہوں مجھے ایسے پیسوں کی ضرورت نہیں حامل اندرمی اختیار کرتے ہوئے کہا جو بچے تم ہی رکھ لینا میں منشیات کا سپلائر بننا پسند نہیں کرتا نہ اس آدمی کا پتہ بتاؤ گے جس سے مال لاتے ہو نہ خود شریک ہونے کو تیار ہو تو مجھے کیا خاک بچے گا جب بار بددل ہو کر بولا لہٰذا مربت میں دو چار روز کچھ مال لاتے ہوگے لیکن طلب بڑھ گئی تو پھر کیا ہوگا تم پیڑ دکھا دوگے اور میری ٹھکائی ہو جائے گی تھوڑی سے بحث کے بعد حامل نے گویا اس کے دباؤ کے سامنے ہاتھیار ڈال دیئے اور ببسی کے ساتھ بولا تم نے پیسے بنانے کی ترقیب تو خوب سوچی ہے لیکن جو لوگ کل تک پچیس کی پوڑیا لیتے رہے ہیں وہ اتنی آسانی سے تیس دینے پر آمادہ نہیں ہوگے جب باردائنی آگ دبا کر فتح مندانہ انداز مہنسہ میں تمہاری طرح نراکھ آمڑ نہیں ہوں لوگ کہتے ہیں کہ نشے سے دماغ ناکارہ ہو جاتا ہے اور میرا تجربہ ہے کہ نشہ اکل کو تیز کرتا ہے میری مانو تو تم بھی شروع کرتا میں پہلے ہی دن سے اٹھائیس روپے فی پوڑیا وصول کرتا رہا ہوں تمہارے حصے کے دو روپے تو اب بڑھا دوں گا جس کو تیز دینے میں اعتراض ہوگا وہ شہر کی کھاک چھان کر خود ہی راہ راست پر آ جائے گا وہ بظاہر گردو پیس سے بے پرواہ بلکل پاولا نظر آتا تھا لیکن اپنے مطلب کا بہت پکا تھا اسے قاسم بھائی سے دو ہزار روپے مہینہ ترخواہ مل دی تھی اور کام صرف اتنا تھا کہ قاسم بھائی کے ٹکانے سے ہیرون کے چھوٹے چھوٹے مگر بیچ قیمت پیکٹ اپنے ہنڈا ففٹی کی باسکٹ میں ڈالے اور اپنے علاقے میں اڈوں پر تقسیم کرنے تھے اس کے علاقے کی حدود بہت واضح تھی لیکن وہ اپنا علاقہ خوب پہچانتا تھا ڈیڑھ دو گھنٹے میں سارا کام نبٹا کر فارغ ہو جاتا تھا قاسم بھائی نے جب سے ہیرون کا دھندہ شروع کیا تھا وہ بہت خوش تھا حالانکہ اس کی ترخواہ وہی کی وہی تھی لیکن وہ تجربہ کار آدمی تھا شراب اور چرس کا کام بھی کر چکا تھا پلکہ قاسم بھائی کی من و چرس اسی کے ہاتھوں سے گزری تھی لیکن شراب سے وہ ہمیشہ خائف رہا آنگرے بوتل سے چھٹکارہ پانے تک بڑی احتیاط کرنی پڑتی تھی پیکنگ خراب ہو جائے تو بوتلیں آپس میں ٹکلا کر ایسی آوازیں پیدا کرتی تھی کہ سننے والا خواہ مخواہ متوجہ ہو جائے پھر چھٹکا لگنے کی صورت میں بوتلیں ٹوٹنے کا خوف بھی الگ سر پر سوار رہتا تھا ذرا بھی شراب بہن نکلے تو ہر ایک پر اپنی اصلیت آشکار کر دیتی ہے پھر سب سے بڑی مصیبت وزن کی تھی چرس نسبتاً آسان جنس تھی چھوٹی بڑی ٹکیوں کے نہ کھٹکنے قدر نہ ٹوٹنے اور بہنے کا قور پس ایک بوز ذرا سی تشویش کا باعث بنتی تھی جو مضبوط قوت شامہ والے دور ہی سے سونگ سکتے تھے مگر ہیرون ہر عیب سیاری تھی اس میں زبان دیچے کی ایک تھیلی اتنی مالیت کی ہوتی تھی کہ اگر شراب لی جاتی تو ٹرک درکار ہوتا اور چرس کے لیے منی ٹرک ہے لیکن وہ خوب جانتا تھا کہ اس بسات پر اس کی وقت پیدل سے زیادہ نہیں ہے جو خوشیاری سے چلے تو شہ پر شہ لیکن وہ خوب جانتا تھا کہ اس بسات پر اس کی وقت پیدل سے زیادہ نہیں ہے جو خوشیاری سے چلے تو شہ پر شہ دیتا چلا جاتا ہے لیکن ذرا بے بہے کے تو بچنے کی محلت نہیں ملتی بے رہمی سے پیٹ دیا جاتا ہے اپنے اس مقام کو پیچان لینے کے بعد وہ بہت موتا تھا قاسم بھائی اس کے سامنے ہمیچہ سیٹھوں جیسے بے مہار رویہ کا مظاہرہ کرتا تھا جسے وہ خندہ پیشانی سے برداشت کر جاتا لیکن اسی یقین تھا کہ قاسم بھائی کسی کا غلام ہے اپنے اس یقین کے باوجود اس نے کبھی تجسس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی مگر جب قاسم بھائی نے اسے بتایا کہ وہ دوسری پارٹیوں کے بڑے مال کی صحیح خبر پر پانچ ہزار روپے انعام دے گا تو اس کی کھوپڑی پر بھی تجسس سوار ہو گیا پانچ ہزار روپے کا مطلب تھا اس کی اڑھائی ماہ بعد پچھتر دنوں کی تنخواہ لہٰذا فاضل وقت میں وہ شہر میں عوارہ گردی کرنے لگا اخباروں میں مال کی پکڑ دھکڑ اور چھاپوں کی قبر کو وہ غور سے پڑتا تھا کیونکہ اس کی لائن کی قبریں ہوتی تھی اس نے دیکھا کہ ہیرون حکام کی دسترس سے قطع باہر تھی شاید شہر میں نیا ہونی کی وجہ سے یہ نیچہ کسی کے لیے بھی توجہ کا مستحق قرار نہیں پایا تھا اس کے علاوہ اس نے نوٹ کیا کہ ولائی تھی لیبلوں سے بکھنے والی دیسی شراب کی کوئی بھٹی بھی زد میں نہیں آئی تھی جبکہ دیسی کئی بھٹیاں پکڑی جا چکی تھی وہ ایک دکان پر پہنچ کر رکھ گیا میرے نام مولا بکش ہے کسی ذریعے سے آپ تک پہنچ جاؤں اس نے اپنا تعروف کرواتے ہوئے کہا ولائیتی پانی کے ہزار لیبل چھپوانے ہیں بھائی ہم گھپلے کے کام نہیں کرتے مزرگ صورت اس شخص نے ملاحبت سے جواب دیا ولائیتی پانی کے علاوہ جو لیبل ہوں گے وہ تیار ہیں ویسے بھیجا کس نے ہے آپ کو شیخ صاحب نے بھیجا تھا مولا بکش نے بلا تعامل ایک ہی ساس میں جواب دیا آپ نہیں کرتے تو پھر کون کرتا ہے حوصلہ افضاد جواب ملا لیکن سلطان کے پاس تمہارا کام سستہ ہو جائے گا اس کے پاس اپنے بلاک ہیں وہیں چلے جاؤ سلطان کے پریس کلپ کا پتہ معلوم کر کے مولا بکش وہاں سے بھی لوٹایا اور تھوڑی دیر میں قریبی کلی میں واقعے اس مقتصر سے جو بھی دفتر میں پہنچ گیا جس کے اقب سے بیعک وقتیں چھپائی گئی مشینیں چلنے کی آوازیں گونج رہی تھی وہاں اس نے ایک زور اثر دوا کے استحار چھپانے کی پیش کچھ چھیڑتے ہوئے اس مقتصر سے دفتر کا جائزہ لے ٹالا لیکن وہاں اسے مطلب کی کوئی چیز نہ زیادہ آئی اپنے اس افسار کا جواب یہ حسب توقع نفی میں ملا نالے پر چلے جاؤ استحار وہیں چھپتے ہیں اگلے دن اس نے دو گھنٹے اس پریسکرپ کے قربو چوار میں زائے کی اور جب ایک کار وہاں رکھی تو وہ ذرا چھونکا کار والا چوبی دفتر میں چلا گیا چند منہ بعد پلیس کا مالک کاغذ میں چاروں طرف سے لپٹے ہوئے بندل لے کر باہر نکلا جو کار کے اقبی نشست پر رکھ دیا گئے تھے اور جب وہ کار وہاں سے روانہ ہوئی تو مولا بکش ایک محوم سی امید کے سہارے اس کے پیچھے ہو لیا وہ کار واپس گھوم کر ایم جی چنار روڈ پر نکلی پھر ٹریفک سینگنل سے حسن علی افندی روڈ پر گھوم کر دوسر روڈ پر آگی اس تاقب کا احتیتام گلچنے اقبال میں نیپا چونرنگی سے ذرا پہلے سمت کی صاف ستری عبادی میں ہوا وہ کار ایک ایسے بنگلے میں تاخل ہوئی جس پر کاسٹومیٹکس بنانے والی کسی ادارے کا بورڈ آویزہ تھا مولا بکشو کچھ علم نہیں تھا کہ کار میں شہر سے کس قسم کے لیول آئے گئے تھے اور کاسٹومیٹکس فیکٹری کے نام پر درحقی دلچن اقبال کے اس بنگلے میں کیا ہو رہا تھا اس کے ذہن پر تو بس پانچ ہزار روپے سوار تھے جو اسی شہر کی سڑکیں ناپنے پر مجبور کر رہے تھے ایک طویل چکر کٹ کر وہ دوبارہ بنگلے کے سامنے سے گجرا تو اس کے نتنوں میں اسپیرٹ کی ہلکی سی بھو آئے لیکن اس بنا پر وہ کوئی نتیجہ آخر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ کاسٹومیٹکس کی تیاری میں بھی اسپیرٹ بنیادی اہمیت رکھتی تھی اس بنگلے کی آہاتی کی دیواریں خاصی بلند اور محفوظ تھی پاتک بھی اس وضاقہ تھا کہ اس کے بند ہونے کی صورت میں اندر کی صورتحال کی چلک دیکھنی بھی ناممکن تھی اور اندر پورچ میں شاید اتنی جگہ تھی کہ مال کی لدائی اور اتروائی بہ آسانی ہو سکتی تھی دو دن پر بات کرنے کے بعد مولا بکچ کو اپنے شبہات پر یقین ہونے لگا کیونکہ اس مکان سے روانہ ہونے والا مال رازدارانہ طریقے پر نکلتا تھا لیکن ٹیپول سلطان روڈ کے ایک مکان پر گتے کے وزنی کاٹر اترتے دیکھ کر بہ آسانی اندازہ لگائے جاستہ تھا کہ ان میں کاسمیٹک سے ہلکے پل سے سمان کے علاوہ وزنی مال بھی ہے تہہذا وہ سیدھا کاسم بھائی کے ٹکانے کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ اس کو خوش قبری سنا کر اپنا ہی نام لے سکے دینی پانچویں دن لوٹ آیا اس کی دانست میں دورہ زبردست کامیابی سے ہنکنار تھا باز کے لیے تو اس نے وہی لگا پنا کام سر انجام دیا تھا جس کے سپرد کیا گیا تھا لیکن ذاتی طور پر اس کی معلومات اور روابت میں خاصہ اضافہ ہوا تھا ویرہ لائیڈ بینک آکھ میں تین دن گزارنے کے بعد ٹوکیو پہنچی تھی اور سوکو موتو اسے براہ راست ڈینی کے پاس لیایا تھا پھر اس نے ڈینی کے کمرے میں بیٹھے بیٹھے انٹرکام پر ویرہ کے لیے اس فلور پر ایک کمرہ بک کروایا تھا کمرے کی چابیاں ملنے کے بعد وہ یہ کہتا ہوا رخصت ہو گیا کہ وہ جاتے ہوئے کاؤنٹر پر ادائی کی کرتا جائے گا ویرہ جب بھی نیچے اترے جیسٹر میں اپنے دستخط سبت کر دے اس کے جاتے ہی ویرہ ڈینی کے ڈبل بیٹھ پر تراز ہو کر نشیلی آواز میں بولی تھی تھک گئی ہوں تھوڑی دیر یہیں ارام کروں گی ذرا دروازہ اندر سے مکپل کر لو اور ڈینی نے رہداری میں کھلنے والے دروازے کے گول دستے میں لگا ہوا بٹن دبا کر دروازہ مکپل کر دیا ویرہ کے بارے میں ڈینی تیارے میں ہی اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ خاصی چالاک لڑکی ہے لہذا اصل موضوع پر بات کی نوبت ہی نہ آنے تھی اور ڈینی نے بھی اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا پھر جب گفتگو ہوئی تو بتا چلا کہ بینکاک میں ان لوگوں کی ہیرون ٹیسٹنگ لیبارٹری میں بجلی کے شارٹ سرکر سے آگ لگنے کے باعث کنٹرول سرکر ناکارہ ہو کر رہ گئے تھے جن کی مرمت کے انتظار میں ویرہ کو بینکاک میں رکھے رہنا پڑا دینی کے دیا ہوئے نمونے کی ٹیسٹ رپورٹ تسلیبکس تھی کراچی واپس پہنچنے کے بعد اس نے باز سے ملا ہوا پسٹول دوبارہ بریڈ کیس میں ڈال دیا تھا اور اس رات اسے استعمال کرنا نہیں چاہتا تھا وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ رات گئے گارڈن ایسٹ کے علاقے میں ایک وسیعہاتے میں واقعے اس زرد مکان میں ضرور تاقل ہوگا جہاں سکندر علی مقیم تھا سکندر علی کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کا ذہن غزالہ کی طرح پھٹکیا اور وہ مستریب ہو کر فون پر اس کا نمبر ملانے لگا دوسری گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا اور دینی کو اس پر ایک تحکم امیز مردانہ آواز گونج سی سنائی دی دینی کی رگ یک بی یک بھڑک اٹھی شاید بولنے والا غزالہ کا باپ ہی تھا جو اپنی بیٹی کی وجہ سے فون کے بارے میں بہت موتا تھا آپ کون صاحب بول رہے ہیں وہ شرار تمیز لحظے میں بولا میں کرنل زوار زیادی بول رہا ہوں سمجھے دوسری صرف سے بولنے والا غسیلے لحظے میں بولا نام مردانوار آواز اتنی بھاریک دینی نے اسے سلکانے کری کہا اور انگریزی میں گالیاں سنتے ہوئے رسی ورک دیا اس وقت غزالہ سے بات ہونی ممکن نہیں دی لہٰذا وہ پھر سکندرڈل کے بارے میں سوشن لگا چیکلوں صورت سے وہ سیدھا سادھا آدمی نظر آتا تھا لیکن دینی کو یقین تھا کہ اس صورت میں وہ خوفناک آدمی پوشیدہ تھا جو برسوں سے اسے اپنے اشاروں پر نچاتا چلا رہا تھا ہر طرف گہری سکوت اور سناٹے کی حکمرانی تھی آخری تاریخوں کا تکہ ہر اچاند آسمان کی بیکراف وسطوں میں کہیں کھویا ہوا تھا ٹمٹماتے ہوئے تاروں کی چادر میں بھی تسلسل نہیں تھا کیونکہ آسمان پر آوارہ بدلیوں کے ٹکڑے تیارتے پر رہے تھے ایسے میں گارڈن ایسٹ کے اس علاقے میں اسٹریٹ لائٹس کا کہت سا نظر آ رہا تھا کئی کئی کھمبے چھوڑ کر جو اکا دکا یرکان زدہ بلب روشن تھے وہ اپنے گرب و جوار میں بھی اندھیرہ دور کرنے میں ناکام تھے بلکہ کہیں کہیں موجود وہ روشن دھبے اندھیرے کی اس محب چادر کو اور زیادہ ہولناک بنا رہے تھے مکانوں کی بیرونی روشنیاں بچت کے خیال سے یا قومی پیمانے پر توانائی کے بہران کے بعد متاثر ہو کر بند تھی اور ان مکانوں کی مکین اپنی چار دیواریوں میں گہری نیند کے مزلے رہے تھے اور انہی میں وسیعہاتے میں واقعے وہ دو منزلہ آمارت شامل تھی جس کے مکین نے ڈینی کو رات کے سپہر بستر میں پڑے رہنے کی بجائے سڑک پہمائی پر مجبور کر دیا تھا وہ سکون سے کار ڈرائیو کر رہا تھا کیونکہ گیلیوں میں اس وقت دور دور تک میدان صاف تھا چھوٹی عبادی ہوتی تو شاید ڈینی کا ایک ہاتھ چوکیدار سے ٹکرا ہو گیا ہوتا لیکن وہاں شہر کے بعد سروت لوگ مقیم تھے اور ہر آہاتے میں وہاں کا تنخواہ دار چوکیدار مقیم تھا جو شاید مالکان کی بے فکری کی نیند کے انتظار میں چاگنے کے بعد رات گئے خود بھی سو جاتا ہوگا لہذا ڈینی اس وقت خود کو رات کا شہزادہ تصور کر رہا تھا جو اپنی منمانی کرنے کو آزاد ہو اس کی جاپانی کار کا بے آواز انجن اس مہم میں اس کا خاصہ مددکار تھا صرف تاریخ سڑک پر دور تک پھیلتی ہوئی ہیڈ لمپس کی روشنیوں کا اینکاز تھی اس علاقے میں اس کی نکل و حرکت کی چھگلی کا رہا تھا جب اس نے آخری گلی میں ایک کار گھومائی تروشنی انگل کرتی سڑک کے ساتھ ہی ڈیچ بورڈ پر بھی اندھیرہ پھیل گیا اور ڈینی کی کار پر اسرار اسے بھی انداز میں اس نیکے والے راستے پر بڑھتی رہی دوسرے مکانوں کی طرح زرد رنگ کی دو منزلہ امارت بھی گھور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی تیریوس امارت کیا ہاتھ ایک دیوار کے ساتھ ہی بگلی سڑک پر کھوم گیا ادھر اندھیرہ زیادہ گہرا تھا تھوڑی دور نکلنے بعد ایک جگہ ڈینی نے ہینڈ بریک کھینچ کر گاڑی روکنی چاہی کار کے افتار کم ضرور ہوئی لیکن اس کے سو فٹ سے پہلے رکنے کے آثار نظر نہ آئے تو ڈینی نے پیڈل پر پاؤں رکھ دیا اور کار کے اکم میں سرک روشنی جلوٹھی جس کا اینکاز ڈینی کو ونڈ شیلڈ پر لگے ہوئے اکم نمہ آئینے میں نظر آ رہا تھا بریک لائٹس کی اس روشنی سے بچنے کے لیے وہ ہینڈ بریک آزمہ رہا تھا جو کھڑی ہوئی کار کو اپنی جگہ پر روکنے رکھنے کے لیے تو بہت مؤثر تھی لیکن چلتی ہوئی کار کو روکنے میں اتنی کارگر نہیں تھی کار کنارے سے روکتے ہی اس نے اگنیچن آف کر دیا اب نیشست کے نیشست سے اپنے ریوالور اٹھایا اور پھرتی کے ساتھ کار سے باہر آ گیا اس نے محض شور کی وجہ سے دروازہ بہت احتیاط اور آئیس کی سبند کیا اور اسے مقفل کیا بغیر واپس چل دیا وہ پہلی بار چوروں کی طرح کسی مکان میں گھسنے جا رہا تھا کہ اگر اسے انگامی طور پر واپس بھاگنا پڑا تو کار کا غیر مقفل دروازہ اس کا کام بہت آسان کر دے گا اس کے بدن پر پوری آستینوں والی سیاہ جیکٹ اور سیاہ پتلون تھی پیروں میں کرپ سولز والے کالے جوتے اور ہاتھوں پر باز سے ملے ہوئے جلی جیسے باریک تستاہنے چڑے ہوئے تھے ریوالوروس نے کار سے اترتے ہی اپنے جیکٹ کی دہائنی جیب میں ڈال لیا تھا وہ تیز گدموں کے ساتھ آگے بڑھتی ہوئے تیواروں کے ساتھ ہو لیا اور پھر کہیں بھی روشنی کے زد میں آئے بغیر تاریخی کے ایک جز کی طرح مطلوبہ امارت کے آہاتے کی بگلی دیوار کے قریب پہنچ گیا جز کی دانیس میں آخر سرے پر امارت کے اکبی حصے پر واقع تھی سکندرلی کا مکان حالانکہ کونے پر واقع تھا لیکن آہاتے میں صرف اسی روک پر بھاٹک پنایا گیا تھا جو نسبتاً کشادہ سر پر واقع تھا دانی جس سمت میں تھا وہاں ایک سرے سے دوسرے سرے تک سپاٹ دیوار پھیلتی چلی گئی تھی اور اس میں کئی جگہ اندر لگے ہوئے درختوں کی شاکھیں یوں باہر چکی ہوئی تھی کہ تھوڑی سی کوشش کے بعد ان میں جھول کر بہ آسانی اندر کھولا جا سکتا تھا دانی کے دل میں بس ایک خوف تھا کہ کہیں اندر کودتے ہی رکھوالی کی کتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اس نے تھوڑے سے تککف کے بعد اچھ کر ایک مضبوط سی شاکھ پکڑی اور پھر وہ کسی بندر کی طرح کلائیوں کے زور پر اپنا بدن اوپر اٹھاتا چلا گیا شاکھ پر پہنچنے کے بعد وہ احتیاط سے آہاتے کے اندر پھیلے ہوئے اس درخت کے کھنے حصے میں پہنچ کر دو شاکھوں کے درمیان بیٹھ گیا مگر اس کے کان اندر سے اوپرنے والی کسی آٹھ کے منتظر رہے چند ثانیوں بعد اس نے درخت سے ایک خوش کی ٹہنی توڑ کر لان پر اچھالتی شاکھ گرنے کی ہلکی اسی آواز پیدا ہوئی جو رکھوالی کے کتوں کو ادھر متوجہ کرنے کے لیے کافی تھی لیکن کئی منٹ گزرنے کے باوجود اندر پھیلا ہوا ساناٹا بدستور پر کرا رہا وہ شاکھوں کے درمیان سرکتا ہوا درخت کے انتہائی اندرونے حصے کی طرف پڑھنے لگا کیونکہ اس گنہیرے درخت کی کئی شاکھیں اس سمت میں نیچے کودنے میں معابن ثابت اسکتی تھی جبکہ دینی خود بھی اندر اترنے کے لیے تنہ استوال نہیں کرنا چاہتا تھا شاکھوں کے اندھیرے کن میں اس نے اپنی جیب سے سیاہ نائلون کے تھیلی نمہ ایک نکاب نکالا اور ہم نے چیرے پر مڑ لیا اس طرح وہ سر سے پیر تک سے آپ پوش ہو گیا نکام میں آنکھ اور نتنوں کے مقام پر پہلے سے ایسے سراخ موجود تھے کہ دینی کو دیکھنے یا سانس لینے میں دشواری نہیں ہو رہی تھی وہ درخت کی ایک لچکیلی شاک کے سرے پر آ کر ہلکی سی تھمک کے ساتھ نیچے لان پر کھت گیا اور یادیاتیں چند ثانیوں تک حرکت کیے بغیر اسی جگہ زمین پر ہاتھ چمائے اکڑوں بیٹھا رہا پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور پھرتی کے ساتھ دوڑتا ہوا امارت کی دیوار سے چھا لگا اور اسی طرح دیوار کے سہارے امارت کے اکبی حصے کی طرف پڑھنے لگا راستے میں آنے والی نچلی تمام کھڑکیاں تاریخ تھی جو کھلی ہوئی تھی ان میں آئینی گرلز رکی ہوئی تھی جس کے بعد دائنی کو اس راہ سے داخلے کی امکانات کو یک سر مسترد کرنا پڑا اس پہلوں سے گزر کر دینی نے پورے اکبی حصے کا بھی چائزہ لے ڈالا مگر ادھر بھی ساری راہیں مستود نظر آئیں بس لے دے کے کورت دان کے قریب ایک دروازہ تھا جس کا ہینڈل گھوماتے ہی اس سے مقفل ہونے کا اندازہ ہو گیا وہ دروازہ یقینی طور پر کچن وغیرہ سے ملحق کسی ایسی رہداری میں کلتا تھا جہاں مکینوں سے زیادہ ان کے ملازمین کا عمل دخل رہتا ہوگا